السلام علیکم دوستو میرا نام شبیر احمد سانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سانی فیکٹ ریکس دوستو اس دنیا میں سائنس نے اتنی انیونشنز کی ہیں کہ جن کے بارے میں آج سے سو سال پہلے سوچنا ایک بے وقفی مانی جاتی تھی بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے آس باس ہو رہا ہے ان سب کا جواب سائنس کے پاس موجود ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے سائنس ہماری زندگی میں موجود کچھ بیسک سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پاتی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا موجود ایسے سوالات کے بارے بتانے والا ہوں جن کا جواب ابھی تک سائنس کے پاس موجود نہیں ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین یعنی کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں دوستو آپ نے خواب میں کبھی خود کو انچائی سے گرتے ہوئے کبھی نہ کبھی پیسو سے لطبت دیکھا ہوگا لیکن اس سب کا آخر مطلب کیا ہے کیوں کبھی ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو کبھی بہت ہی اچھے خواب آتے ہیں پہل اس کا آنسر ابھی تک سائنس دے ہی نہیں پائی ہے کچھ سلیپ ایکسپرٹس کے مطابق خواب ہماری روز بنا کی زندگی میں ہونے والے آدھسات سے جڑے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہماری خواہشات جنہیں ہم اصلی زندگی میں پورا نہیں کر سکتے تو ان خواہشات کو ہمارے دماغ ہمیں خوش کرنے کے لیے خواب کی شکل میں پورا کرتا ہے لیکن خواب آنے کا اصلی مقصد کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے نمبر نائن ٹوماٹر کو تو آپ نے دیکھ کہی ہوگا افکورس پتہ نہیں اسے سبزی کہتے ہیں یا پھر پھل لیکن سوال جی ہے کہ یہ ایک ٹوماٹر ہوتا ہے اس میں انسان کی باڈی سے بھی زیادہ جینز موجود ہوتے ہیں ایک عام ٹوماٹر میں قریب تیس ہزار سے زیادہ جینز موجود ہوتے ہیں جبکہ ایک ہیومن باڈی میں صرف بیس ہزار جینز ہی ہوتے ہیں لیکن سائنس کو ابھی تک اس سوال کا جواب معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان جو اتنا تیز دماغ ہے جو اس پوری دنیا کی سب سے ذہین درین سپیشیز ہے اسے ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ ایک ٹوماٹر جو کہ ایک سبزی ہے یا پھر پھل ہے اس میں انسان کی جسم سے زیادہ جینز کیوں ہوتے ہیں نمبر ایٹ اس یونیورس اس انفانائٹ اور سو بیگ دوستو اس کا مطلب کہ جو یونیورس ہے وہ انفانائٹ ہے یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والا یا پھر بہت ہی بڑا ہے جب بھی ہم رات کو اسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چمکتے ستاروں پر ہماری نظر پڑتی ہے تو جہاں تک نظر جاتی ہے ایک ہی چیز دماغ میں آتی ہے کہ یہ یونیورس کبھی نہیں ختم ہونے والا دوستو کوئی بھی چیز کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے مگر ہمارے سائنٹس کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہمارا یونیورس ہے وہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے یا پھر اس کا کوئی کنارہ یا پھر اس کا کوئی ختم ہونے والا پوائنٹ موجود ہے اس پر کئی ریسرچز بہت ساری تھیوریز پیش کرتے ہیں جن میں ایک بہت ہی مشہور ہے جتھے بیریون آسیلیشن سپیکٹرگرافک سروے کہتے ہیں شوٹلی بہت سبھی کہا جاتا ہے اس کے مطابق میکسیکو میں موجود دنیا کی سب سے بہترین ٹیلیسکوپ کی مدد سے قریب بارہ لاکھ گیلیکسیز کو سٹڈی کیا گیا اور سائنٹس کے مطابق یہ بارہ لاکھ گیلیکسیز اس پوری یونیورس میں ایک کترے کی مانند ہے اب اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے یاد رہے کہ ہماری گیلیکسی جس کا نام ملکی ہوئے ہے اس میں ہماری زمین اور باقی لاکھوں کی تعداد میں سہریں موجود ہیں اور ہم انہیں بھی ابھی تک پوری طرح سے دریافت نہیں کر پائے ہیں اور پھر ایک گیلیکسی یہ نہیں بلکہ بارہ لاکھ گیلیکسیز اس پوری یونیورس کا صرف ایک کترہ ہیں تو سمپل الفاظ میں کہتا چلوں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے نمبر سیون وٹ ہیبنز وین یو ڈائے یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو اس دنیا میں کوئی بھی ایسی سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہے جو اس سوال کا جواب دے سکے اور نہ ہی سائنس کسی طرح کے کوئی جواز پیش کر پاتی ہے اس قوصن کے آگے بہت سارے مذہب نے اس پر بہت ساری باتیں کی ہیں جن میں سے اسلام کے مطابق اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اگر وہ اس دنیا میں اچھے کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا نیک انسان ہوگا تو مرنے کے بعد اس سے جنت ملے گی اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا گناہگار انسان ہوگا تو اسے آخرت میں دوزخ کا مزہ چکھنا ہوگا لیکن سائنس جو ہمیشہ اسلام کی اس بات کو رد کرتی ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتی ہے وہ خود اس کا جواب پیش ہی نہیں کر پاتی نمبر سیکس ہاو بائی سائیکلز ورک یعنی کہ ہم سائیکل کیسے چلا باتے ہیں دوستو بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے لیکن اس سوال پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی باتیں میں اس کوسسن کے بارے میں بتاؤں گا وہ پوری طرح سے سائنٹیفک ہوں گی آپ نے کئی بار سائیکل چلائی ہوگی لیکن سائیکل کیسے بینہ گرے چلتی ہے دوستو اس بات کو اگر آپ باریکی سے سوچیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا ہمیں لگتا ہے کہ سائیکل کے ہنڈل کو کنٹرول کرنے سے سائیکل بینہ گرے سیدھے چلتی رہتی ہے مگر ایسا نہیں ہے جب سائیکل کو انوینڈ کیا گیا تو یہ ایک غلطی سے انوینڈشن ہوئی تھی کچھ سائیکل کو لگتا ہے کہ یہ ایک کاسٹر ایفیکٹ کی وجہ سے چلتی ہے یا پھر جیروسکوپک ہورس کی مدد سے چلتی ہے مگر اس کا کوئی بھی حتمی یا درست جواب سائنس کے پاس موجود نہیں ہے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کے لیے اسے اور بھی آسان بنا دیتا ہوں جو ایک گاڑی ہوتی ہے اس کے قریب چار پہیے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو بتائیے جس کا مطلب کہ اس پوری گاڑی کا وزن ان چار پہیوں پر سٹیبل ہو کر ایکوالی موجود ہوتا ہے جیسے اگر باندھ کر کے بھی کھڑا کیا جائے تو وہ گرے گئی نہیں لیکن ایک سائیکل صرف دو پہیوں پر مشتمل ہوتی ہے جیسے اگر بینہ سٹینڈ کے کھڑا کیا جائے تو وہ گر جاتی ہے اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ سائیکل کو جب کوئی چلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی سٹینڈ کو لگائے ہوئے نہیں چلاتا تو کیسے وہ بینہ گرے چلتی ہے تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن اگر غور سے سمجھا جائے تو یہ لوجک درست لگتا ہے اور سائنس کے پاس اس کا بھی تک کوئی بھی جواب موجود نہیں ہے بیل دوستو آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کھل کر شیئر کرنا اور سانی فیکٹرکس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے